ہیلو سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر پہ ہم اپنی گیم میں ہائی سکور سیو کرنا سیکھیں گے اب ہائی سکور ہمارے پاس کیا ہے ہائی سکور یہاں پر ہمارے کیچٹ ایگز ہیں یعنی کہ جس گیم میں ہم سب سے زیادہ ایگز کیچ کریں گے وہ ہمارا ہائی سکور ہوگا تو اس کے لئے میں آتا ہوں اپنے کوڈ کی طرف یہاں کوڈ پہ آ کر میں ایک انٹیجر ویریبل بناوں گا انٹ ہائی سکور یہ میں نے ایک انٹیجر ویریبل ہائی سکور بنا لیا جس میں ہم اپنا ہائی سکور سیو کریں گے اچھا اب میں نے کرنا کیا ہے یہاں پر میں ایک لائن لکھوں گا ہائی سکور is equal to playerprefs.getint اور یہاں پر میں لکھتا ہوں ہائی سکور اور یہاں 5 اب دیکھیں جیسے ہی گیم سٹارٹ ہوگی تو ہائی سکور میں یہ ایک ویلیو فائنڈ کرے گا ایک کی کے ذریعے ہائی سکور کے ذریعے جو کہ آپ کے رام میں سیو ہوگی ہارڈ ڈسک میں سیو ہوگی ویلیو 5 یہ ہائی سکور سیو اگر اس کو یہ ویلیو نہیں ملتی یعنی کہ جب آپ فرس ٹائم گیم کھیلیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ آئی ڈی سیو نہیں ہوگی تو وہ بائی ڈیفالٹ اس میں ایک ڈیفالٹ ویلیو ڈال لے گا یعنی کہ جب آپ گیم سٹارٹ کریں گے تو آپ کو پہلے سے ایک ہائی سکور مل جائے گا وہ ہوگا 5 تو اس میں آ جائے گا 5 ٹھیک ہے یہ 5 تب ہی گیٹ ہوگا جب یہ کی سیو نہیں ہوگی یعنی کہ ابھی دیکھیں ہم نے اس کو سیٹ کی در نہیں کیا میں نے بھی یہ ہائی سکور کے ویریابل بنایا اور میں نے اس کو گیٹ کیا تو اب تو یہ ویلیو کدھر سیو نہیں ہے تو اس میں یہ 5 آ جائے گا یعنی کہ بائی ڈیفالٹ آپ نے ہائی سکور 5 سیٹ کر دیا تو یہ ہو گیا میرا یہاں پر ہائی سکور جو کہ 5 ہے اب میں نے کرنا کیا ہے اب میں آتا ہوں اپنے game over کے method میں game over کے method میں آکے میں یہ کام کروں گا کہ یہ جو میرے catched eggs ہیں basically یہی high score ہے یعنی کہ highest جو eggs ہم catch کر رہے ہیں میں کروں گا if catched eggs یعنی کہ جو egg میں نے catch کیے ہیں greater than high score اگر تو for example یہاں پر میرا جو high score ہے وہ ہے five ٹھیک ہو گیا اور جو میرے catched eggs ہیں وہ ہو جاتے ہیں for example six تو اب یہ condition true ہو جائے گی میں نے جو egg catch کیے ہیں وہ six ہیں وہ high score سے بڑے ہیں تو اب میں نے کیا کر دینا ہے اب جو میرا high score ہے وہ یہ والے catch egg بن جائیں گے تو اب میں نے کیا کرنا ہے high score is equal to catched eggs یعنی کہ high score میں اب آپ کیا ڈال دیں جو آپ نے egg catch کیے ہیں یہ egg تب ہی high score میں آئیں گے جب آپ کی catch egg جو ہیں high score سے بڑے ہوں گے ایک تو ہم نے یہ کام کیا اور پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر اب اس کو permanently save بھی کروانا ہے تاکہ اب ہمارا new high score save ہو جائے تو students یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ابھی ہماری اس game میں دو مارڈز ہیں ایک time مارڈ ہے اور دوسرا مارڈ ہے ناک اوٹ مارڈ تو میں چاہتا ہوں ان دونوں کے لئے الگ الگ score save ہو تو یہاں پر مجھے دو کیز بنانے پڑیں گی ٹھیک ہے اگر تو میں high score نام سے ایک ہی کی بناؤں گا تو time مارڈ کے لئے بھی یہی ہوگی اگر آپ نے time مارڈ زہر سے بتا دے اس میں 60 second ہے اس میں آپ egg miss بھی کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا آپ کا وہ والا score ہمیشہ زیادہ رہے گا ناک اوٹ مارڈ کی بجائے تو میں چاہتا ہوں ناک اوٹ مارڈ کا الگ سے score save ہو اور اس کا time مارڈ کا الگ سے score save ہو تو یہاں پر آپ دو کام کر سکتے ہیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں time high score ٹھیک ہے اور دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں پھر ناک اوٹ ہاو high score یعنی کہ دو کیز آپ نے بنانی ہے تو میں یہاں پر کیا کام کر رہا ہوں high score is equal to high score اور یہاں پر plus menu manager dot mod index ٹھیک اب اگر یہاں پر zero آ رہا ہے mod index اگر ہمارا zero ہے تو یہ مارکی بن جائے گی high score zero کے نام سے ٹھیک ہے اور اگر time mod ہے تو یہ بن جائے گی high score one کے نام سے یعنی کہ یہ خود ہی دو کیز بن جائیں گی آپ نے اس کے ساتھ اس کی concatenation کر دی zero اب اس کے ساتھ جھڑ کے یہ ایسے ہو جائے گا ناک اوٹ مارڈ کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ ناک اوٹ مارڈ میں یہ zero ہے تو high score میں جب ہم high score plus zero کریں گے تو وہ ان دونوں کو جھوڑ دکا ایسے اور time mod میں اس کو وہ high score one یعنی کہ دو کیز بن گئی آپ کی ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ game over اب یہ یہاں پر یہی کام کرے گا اب ہم اس کو save کیسے کروائیں گے ہم save کریں گے playrepref dot set int اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے high score then plus یعنی کہ اس کے ساتھ پھر آپ نے جوڑنا ہے کہ اس کو menu manager dot mod index کو اب یہ آپ کی وہ کی بن جائے گی جو آپ نے mod select کیا ہوا ہے اگر آپ نے mod ناک اوٹ کیا ہوا ہے تو یہ high score zero بن جائے گا اور time mod گیا تو high score one بن جائے گا اب اس میں value آپ نے ڈال لیا دیکھیں set integer میں سب سے پہلے کی دیتے ہیں یہ ہماری پوری کی بن گئی کاما اور اب value اب کونسی value high score یہ جو variable ہے کیونکہ اس variable میں ہم نے اپنے catched x ڈال لیے ہیں اب میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں debug dot log new high score اس کو save کرتے ہیں اور آتے ہیں اپنے unity کی طرف unity پہ آکے میں سب سے پہلا جو کام کروں گا وہ جو میرے bucket's ہیں ان کی speed تیز کر لوں گا کیونکہ knockout mod میں ہماری game بہت جلدی fail ہو رہی ہے یہ میں نے تینوں bucket select کیے بلکہ ہر bucket کے اپنے اپنی speed ہے اس کو میں 15 کر دیتا ہوں اس کو بھی 15 کر دیتا ہوں ابھی کے لیے اور یہ جو bucket ہے اس کو بھی 15 کر دیتا ہوں اب میں کرتا ہوں scene میں آکے menu scene open کرتا ہوں اس کو save کر لیتا ہوں اور یہاں سے آکے میں لگاؤں گا knockout mod اور یہ رہا میرا console یہاں سے کرتا ہوں play یہاں سے knockout mod یہ پھر fast ہوگی یہ زیادہ ہی چلے اب میں اس کو پھر سے کرتا ہوں play یہ ایک اب میں چار ایک catch کر لیے ہیں جیسے ہی میں نے چار ایک catch کیے ہیں تو یہاں پہ شو نہیں ہوا نہیں وہ تو پانچ ہے بلکہ جب پانچ سے اوپر ہوگا تو ایشو ہوگا تو دوبارہ آتے ہیں یہاں پہ میں پھر سے knockout mod select کرتا ہوں جب بھی میں catch کرتا ہوں اس کے باوجود میری game over ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مجھے آنا پڑے گا اپنے egg controller کے script میں اور یہاں دیکھنا پڑے گا یہاں پر مجھے کوئی issue لگ رہا ہے جیسے ہی میں یہاں پر آیا تو issue آ رہا ہے میرے پاس eggs کہاں ہیں یہ egg میرا destroy this dot game object bucket سے ہوا تو لائن لائن delete کر دینا ہے اور اس کو بھی یہاں سے cut کر کے یہاں اس function کے اندر مگر دونوں if statements کے باہر لکھنا ہے یہ دکھیں دونوں if سے میں باہر نکال دیا ہے اور destroy mod میرا destroy جو method آ رہا ہے وہ اس کے باہر آ رہا ہے if کے اب آتے ہیں unity کی طرف اور scenes پہ آکے میں menu میں آتا ہوں scene پہ klik کر کے menu پہ menu scene پہ یہاں سے دوبارہ پھر میں لگاؤں گا اپنا knock out mod اس کو ہم پھر play کریں گے ہمارا جو default ہائی سکور ہے وہ five ہے یہ ہے تین اپنے default ہائی سکور کو کام کر کے دو کر لیتا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ آ رہے اور اس mod پہ بھی ہم اتنا بنانی پہ رہے اس کو کرتے ہیں save واپس آتے ہیں unity کی طرف اب کرتے ہیں clear اس کو کرتے ہیں play ناکوٹ mod پہ آتے ہیں اب اس کو default کام کیا اور یہ ہاں سے سکور بھی بننا شروع ہو گئے دس پہ اب دیکھیں جیسے ہی یہ دس سکور ہوا اور game over ہوئی تو یہاں لکھا رہا ہے new high score ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارا high score new 10 ہو گیا ہے اب ہم یہاں اس کے start کے method پہ پہلے چیک کر لیتے ہیں اب ہمارا high score کتنا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ high score get کرے گا میں یہاں پر کرتا ہوں debug .log یہ high score اب جو high score لکھائے گا وہ 10 لکھائے گا تو میں دوبارہ سے play کرتا ہوں نا score آتا ہوں اب دیکھیں high score آرہا 10 تو سٹیڈنٹس اب میں کرنا کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم game کھیلیں یہاں پر game over ہو تو یہاں پر مجھے high score show ہو score بھی لکھا آرہا ہو اور جب میں new high score بناؤ تو یہاں پر لکھا آئے کہ اب آپ کا new high score ہو گیا ہے تو آتے ہیں game play میں اور میں canvass میں آ کر یہ game over جو panel ہے اس کو کرتا ہوں open اور start button کے لئے off کر رہا ہوں میں game over کے panel پر دو text بناتا ہوں ایک text یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو ہم دیں گے high score اور یہاں end پہ colon اس کو میں center center کر کے line پہ geometry کر کے best fit کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے آتا ہوں اس ہی کو duplicate کروں گا اور نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ آجائے گا ہمارا crunch score ایک ہم save کرائیں گے high score اور ایک کرائیں گے crunch score اچھا یہ تو وہ دو text ہوگی جو یہ لکھے ہوئے اب میں دو اور ان ہی ٹیکس چیز کو یہاں سے control d کر کے duplicate کر لیتا ہوں اور ان کو لیا تو یہاں آگے یہاں پر ان دو text پہ ہمارا لکھے ہوئے شو ہوں گے اس کو میں کرتے تو remove یہاں سے ایسے اور game manager کے script میں آتا ہوں اور یہاں پر دو text بنا رہا تھا public text high score text اور crunch score text چھیک ہوگیا اب دیکھیں جیسے game over ہوگی تو اس کے game over یہ رہا تو یہاں end پہ high score text is equal to high score dot two string اور crunch score text dot text is equal to catch x جتنے یعنی کہ اپنے catch کی dot two string اس کو یہاں پر high score text dot text کر دینا ہے اچھا اب اس کو کرتے ہیں save آتے ہیں game manager پہ یہ میں game manager پہ آیا اب اس کو دو text field چاہیئے تو میں یہ والا text to ڈالوں گا high score کے لیے اور یہ والا ڈالوں گا اس کے لیے current score کے لیے ٹھیک ہے یہ دکھیں یہ آ رہا ہے اس کے ساتھ اچھا تو یہ بھی آگے اب میں اس کو کرتا ہوں off اور یہ start button اس کو on کر لیتا ہوں active کر لیتا ہوں اب اس کو play کر کے ہم چیک کرتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہم اس کو کرتا ہوں ready اور یہ ہم میرے پاس two catch eggs ہیں تو دیکھیں میرا current score کتنا ہے two اور میرا high score ہے 10 تو اس طرح ہم نے کر لیا اپنا high score save بھی کر لیا اس کو display کر لیا اب میں صرف ایک اور چیز چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں start کو disable کر یہ پہ کہ جب بھی میں new high score بناؤ تو یہ ہاں پر لکھا آئی congratulations new high score تو اس کے لئے میں ایک نیا text لوں گا new high score text اس کا نام رکھ لیتے ہیں یہ ہاں پر میں لکھتا ہوں congratulations and یہ لکھتا ہوں new high score کرتے ہیں یہاں سے align center اور یہاں سے best fit اور اس کو کر لیتے ہیں bold اس کو میں اٹھا کے یہاں رکھ دیتا ہوں جہاں پہ چھا لگے اس کو اس کا size increase کر لیتے ہیں 300 by 90 کر لیتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں یہ کہاں پر fit آئے گا جہاں پر ابھی آپ کا 300 by 90 تھڑا بڑھا ہو جائے گا میں اس کو 240 by 80 کر لیتا ہوں اور اس کو لگائیں گے ہم یہاں یہ top left پہ لگا لیں اور تھوڑا سا یہاں پہ اس کو 5 دے لیں یا 15 دے لیں ٹھیک یہ کے لئے کافی ہے اچھا اب یہ ہمیشہ ابھی یہ منیجر کے سکریپ میں تو یہاں آکے میں لکھوں گا یہاں پہ میں public game object ریفرنس پڑھوں گا public game object high score effect یا آپ جو بھی نام دے دیں میرے ذہن میں یہ ہی آیا تو high score effect تو جیسے میرا یہ high score اگر new high score بنتا ہے تو یہ debug کو remove set active true یعنی کہ تب تم اس کو true کرو اور میں game manager میں ہوں گا تو یہاں پر نیو slot بن جائے گا high score کے نام سے تو اب دیکھئے دیکھئے یہ high score effect تو میں یہاں پر اپنا high score یہ ڈالوں گا جو disable کیا اب میں game over وڑے کو off کر اس کا start button on کر آتا ہوں اپنے scenes میں آکے menu scene میں اس کو کرتا ہوں save اور یہاں سے اپنا high score 10 delete کرنے میں یہاں preferences clear کر لے clear all preferences یہ جو میرے save سب چیزیں وہ treat کر دے گا اب کرتے ہیں play تو پہلے یہ مجھے high score show کرے گا میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ آکے ابھی دیکھیں high score by default 2 ہے تو کرتے ہیں ready ہوگی game اب دیکھیں high score 2 ہے اور current score 1 اس اب دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے congratulations new high score high score 4 اور current score 4 تو ایسے ہم اپنی game میں high score کو save کر سکتے ہیں آج کا video lecture کافی lengthy ہو گیا ہے لیکن یہ useful چیز ہے کہ آپ score save ہوتا ہے اب دیکھیں آپ score بھی save ہو گیا ہے game بند کر جب دوبارہ لگیں گے تو آپ کا high score 4 ہو گا آج کے lecture کے لئے اتنا ہی کافی ہے